قرآن مجید کا پیغام عمل خلاصہ پارہ نمبر تین محید دین غازی پچھلی قوموں نے اللہ کی روشن کتاب کی ناقدری کی اور آپس میں خون ریزی کی تم ان کی روش سے اجتناب کرو اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی رہ میں خرج کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی سفارش اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ بات کبھی مت بھولو کہ تم ہر لحظہ خدا الحیو والقیوم کی مکمل نگرانی میں ہو اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تاغود کے آگے کبھی نہ جھکو اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو اپنا دوست بناو اندھیروں سے دور بھاگو اور اجالے سے محبت کرو اللہ کی قدرت پر یقین رکھو وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اس لئے نہ کبھی شک و شکبہ میں پڑو اور نہ مایوسی کو قریب آنے دو اللہ کی راہ میں خرج کرو خرج کر کے احسان نہ جتاؤ اور نہ کسی کی دل آزاری کرو تمہارے پاس دینے کے لئے نہ ہو تو دل جوئی کا ایک جملہ کہہ دو یا معذرت کر لو احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنے انفاق کو زائع نہ کرو خرج کرو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اور اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنے کے لئے امدہ اور پاکیدہ مال خرج کرو صدقے میں ایسی خراب چیز مت دو جسے لینا تم خود پسند نہ کرو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی راہ سجاتا ہے اس کے دھوکے میں نہ آؤ اللہ سے لو لگاؤ اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور انفاق کرنے والوں کو حکمت کی دولت سے نوازتا ہے خرج کرتے وقت ان غریبوں کو تلاش کرو جو محصور اور مجبور ہیں وہ ضرورت مند ہیں مگر ان کی خودداری انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی اللہ کو ایسے خوددار لوگ پسند ہیں اپنے اندر انفاق کا جذبہ بڑھاؤ دن رات خرج کرو پوشیدہ اور اعلانیہ خرج کرو سود حرام ہے اپنے مال کو سود سے پاک رکھو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ظلم سے بچو اور یاد رکھو قرض دے کر زیادہ لینا ظلم ہے اور قرض لے کر کم لوٹانا بھی ظلم ہے اگر مکروز تندست ہو تو خوشحالی تک اسے محلت دو اور اسے ماف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے قرض کا لیندین ہو تو اسے لکھنے کا احتمام کرو اس کی لئے گواہی کا انتظام کرو جو خود نہ لکھوا سکے تو اس کا ولی لکھوائے اور ولی اللہ سے ڈرے اور لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہ کرے قرض کم ہو یا زیادہ لکھنے میں تساحل نہ کرو لکھنے والے اور گواہی دینے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچے عمل کی پاکیزگی کی فکر کرو دل کی صفائی کا خیال رکھو اور یاد رکھو کہ جو تمہارے دل میں ہیں اور جو تمہارے عمل سے ظاہر ہے اللہ سب سے واقف ہے اور سب کا حساب لے گا دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی ساری طاقت لگا دو ساتھ ہی اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہو اللہ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ دل کی کجی سے اللہ کی پناہ مانگو عورتیں بچے سونا چاندی کھوڑے مویشی اور کھیت یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے ان کی محبت میں گرفتار نہ ہونا اور جنت کے طلبگار بنو تم ایسے بن جاؤ سبر تمہارا شیوہ ہو سچائی تمہاری خوہ ہو فرما برداری تمہاری پہچان ہو اللہ کی راہ میں خرج کرنا تمہاری صفت ہو اور رات کے آخری پہر میں استغفار کرنا تمہاری عادت ہو یاد رکھو اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کو انصاف اور راستبازی کی تلقین کرتے ہیں عزت و سربلندی کا مالک اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوہ کر دیتا ہے سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بناو اور ان سے ہر طرح سے ہوشیار رہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنی اولاد کے سلسلے میں مریم علیہ السلام کی ماں سے نصیحت لو کس طرح ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں اللہ کے لئے وقف کر دیا اور پیدا ہو جانے کے بعد یہ تمنہ کی کہ یہ بچی شیطان سے محفوظ رہے اور اس بچی کی اولاد بھی محفوظ رہے ذکریہ علیہ السلام کے واقعے سے سبق لو دل میں نیک خواہش پیدا ہو تو اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلاؤ یہ مت دیکھو کہ اسباب موافق ہیں یا مخالف اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو خوب خوب یاد کرو جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو اور بڑھ کر کہو ہم ہیں اللہ کے مددکار اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہ لگاؤ اور اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والوں کی صف میں کھڑا کرو عبادت صرف اللہ کی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناو ان چیزوں میں کبھی سمجھوتا مت کرو اور دوسروں کو بھی انہی اصولوں کی دعوت دو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف پوری طرح یقصو تھے اور اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے انہی کا راستہ اختیار کرو دوسرے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے ہوشیار رہو امانت میں خیانت نہ کرو اپنے اہد کو پورا کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اللہ کے اہد اور قسموں کا سودا مت کرو یہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بناو فرشتوں کو بھی نہیں اور نبیوں کو بھی نہیں رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھو موسیقی موسیقی